یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج پچیس دسمبر جمعہ کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کی رہنما اور بی ایس او کی سابق چیئر پرسن شہید بانوک کریمہ بلوچ کی قتل کے تحقیقات کے سلسلے میں کینیڈا کے پولیس کی طرف سے کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی ہے جس پر دنیا بھر میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ بلوچ یک جہتی کمیٹی کی اپیل پر بلوچستان میں احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ مزید مظاہروں کا اعلان بھی کیا گیا ہے دوسری طرف کریمہ بلوچ کے شوہر اور اہل خانہ نے کینیڈا کی حکومت سے صاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اس سلسلے میں ریڈیو زرنبش نے ایک تفصیلی رپورٹ ترطیب دی ہے جو پیش کر رہے ہیں حکیم بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کی رہنما اور بی ایسو آزاد کی سابق چیئر پرسن شہید بانوک کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بلوچستان سمیت عالمی سطح پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف کینیڈین پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کو کریمہ بلوچ کے شوہر ہم مل ایدر اور بھائی سمیر محراب سمیت تمام علکوں کی طرف سے رد کر کے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے واضح رہے کینیڈین پولیس نے ابتدائی رپورٹ میں کہا تاکہ کریمہ بلوچ کی علاقت کسی مجرمانہ فحل کا نتیجہ نہیں سوالے سے کریمہ بلوچ کے بھائی سمیر محراب بلوچ نے کہا کہ میں کینیڈین حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری بہن کے قتل کی شفاف تحقیقات کریں اور اس میں تمام پہلووں کو مد نظر رکھا جائے خاص کر ان دھمکیوں کو مد نظر رکھا جائے جو ہمیں پاکستانی ریاست کی طرف سے مل رہے تھے کریمہ بلوچ کے شوہر ہم مل ایدر بلوچ نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی موت مزید تحقیق قلب ہے انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ ایک باہمت عورت تھی وہ بین اللہ قومی سطح پر ایک مترک کارکن تھی حمل بلوچ نے کہا کہ کینیڈین پولیس کو کریمہ بلوچ کے موت کی تحقیقات میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑنا چاہیے کراچی پریس قلب میں راجی بلوچ وومن فورم وائس ور بلوچ میسنگ پرسنز یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وومن ایکشن فورم سیاسی عورتیں تحریک نسوہ وومن ڈیموکریٹک فرنٹ عورت مارچ ہوم بیسٹ ورکرز یونین اور باقی سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوچ کا بیمانہ قتل پوری معذب دنیا کے موپر تمانچا ہے انہوں نے کینیڈا کی حکومت سے قتل کی تحقیقات اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی چیئرمن نے کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ چیئر پرسن کریمہ بلوچ کی شہادت قومی ثانیہ ہے شہید چیئر پرسن نے بلوچ مضاہمتی سیاست میں ایک نیا سرخیل رہنما کی ایسیت سے ناقابل فراموش کردار ادا کیا بلوچ قومی سیاست میں نوجوانوں کو متحرک کردار ادا کرنے کے لیے ان کا نام ہمیشہ سنیرے الفاظوں میں یاد رکھا جائے گا شہید بانوک کریمہ بلوچ کے قتل کے خلاف بلوچ یک جہتی کمیٹی کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں آج لاہور اور کراچی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے کراچی میں آٹھ کونسل تا پریس کلپ احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی کہ ہم کریمہ بلوچ کے عوالے سے اس دہوے کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کی موت حادثاتی تھی یا انہوں نے خودکشی کی ہے انہوں نے کہا بلوچ سیاسی پناہ گزین اپنے حقوق کے لیے جلاوتن ہیں وہ باہر اس لیے نہیں گئے ہیں کہ وہاں جا کر خودکشی کریں کینیڈین پولیس کے ابتدائی ریپورٹ سے یہ تحفظات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پاکستانی ریاست کی مدد کر رہی ہیں رینماوں کا کہنا تھا بانوک کریمہ کا قتل ایک بین الاقوامی سازش ہے جس کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے بلوچ ایک جہتی کمیٹی کے رینماوں نے کہا کہ جب تک بانوک کریمہ کے قتل کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات نہیں ہوتی ہمارے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوچ اپنی جدو جہد عالمی سطح پر تنہا ہیں انہیں ایک مشترکہ بلوچ محاص تشکیل دے کر پشتون اور سندھی قوم کے ساتھ متحدہ جدو جہد شروع کرنی چاہیے بلوچ ایک جہتی کمیٹی انسانی حقوق کی حال ہی میں قائمونے والی عوامی تنظیم ہے جو بلوچوں کے انسانی اور سماجی حقوق کے حوالے سے متعرک ہے بانوک کریمہ کے قتل پر بی وائی سی نے ملک گیر سطح پر تحریک کا اعلان کر رکھا ہے جس کی کئی سیاسی اور سماجی تنظیم حمایت کر رہی ہیں کراچی کی احتجاجی ریلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی بی ایس سو عوامی ورکرز پارٹی پشتون سٹوڈنس فیڈریش وائی سور بلوچ میسنگ پرسنز اور دیگر سیاسی اور سماجی تنظیموں کے رہنما ماما قدیر بلوچ یوسف مستی خان عبدالوحاب جہانزے بلوچ خرم محلب بلوچ اشرف بلوچ نغمہ کلسوم اور دیگر نے خطاب کیا وائیس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائیس چیئرمین ماما قدیر نے شہید بانوک کریمہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بانوک کریمہ کے مشن کو آگے بڑھانا ہوگا انہوں نے کہا کہ بانوک کریمہ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کی تحریک میں ہمیشہ ان کی مدد کی اور خبرگیری کرتے رہے حوامی ورکر پارٹی کے رہنما یوسف مستی خان نے کہا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے پاکستانی ریاست نے ہماری بچی کو قتل کیا انہوں نے ریاست پاکستان کے حکمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ساجد کو سویڈن، عارف بارکزئی کو ناروے اور کریمہ کو کینیڈا میں قتل کیا کیا اس کے بعد ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھیں گے انہوں نے بلوچ عوام کو اپیل کرتے ہوئے کہا میں بلوچوں سے درخواست کرتا ہوں وہ متحد ہو کر ایک بلوچ ماس تشکیل دیں اور کراچی بلوچ بلوچستان کے بلوچوں کا امرکاب ہو کر بلوچ تحریک کو پہاڑوں سے نکال کر شہروں میں لے آئیں بلوچ یک جہتی کمیٹی کے سینئر رہنما عبدالوہب بلوچ نے کہا بانوک کریمہ کا قتل ریاستی دہشتگردی کا عمل ہے جو بلوچستان میں جاری ہے اب اسے بین الاقوامی طور پر اپنایا گیا ہے انہوں نے کینیڈین پولیس کے ابتدائی ریپورٹ کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا پولیس نے بغیر پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی فیصلہ کیا کہ بانوک کریمہ کا قتل کوئی مجرمانہ عمل نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جس میں بیرونی ممالک کی ایجنسیاں بھی شامل ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے لاپتہ مرکزی رہنما ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی معلب بلوچ نے کہا شاید انہوں نے سوچا ہوگا وہ کریمہ کو قتل کر کے لاپتہ زائد بلوچ کے اغوا کے چشمدید گواہ کو مٹا دیں گے انہوں نے کہا میں کریمہ کے گود میں پلی ہوں وہ میری لما تھی اور مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی انہوں نے کہا بلوچ قوم کی اپنی طاقت خود بند کر اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی وہ ممالک جہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں وہاں ہمیں بے دردی سے قتل کیا گیا ہمیں لما کے بیٹے اور بیٹیوں کو لما کو زندہ رکھنا ہے یہ تھے حکیم بلوچ اب دیگر خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلا پنجگور میں قابض پاکستانی پورسز کا آپریشن جاری ہے جس میں دونوں طرف سے علاقتوں کی اطلاع ہے پاکستان کے عسکری ذرائے نے جڑپ کی تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجگور کے پہاڑی علاقے میں پاکستانی فوج اور مسلح اپراد کے مابین بدھ کے روز دو بجے کے قریب سے شروع ہوئی جو تحال جاری ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاع کے مطابق پنجگور کے علاقے گچک سیالک کے مقام پر جڑپ میں اب تک دونوں اطراب سے دو اپراد کے مارے جانی کی تزدیک ہوئی ہے علاقے ذرائے کے مطابق لیویز پورسز گچک سے ایک شخص کی لاش سیول اسپتال پنجگور منتقل کر چکی ہے جہاں مسکورہ شخص کی شناکت سناولہ والد بہار کے نام سے ہوئی ہے جبکہ پاکستانی پورسز کی طرف سے شویب نامی اہلکار علاق ہوا ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر اپنے ایک مقتصر بیان میں کہا ہے کہ قابض پاکستانی پورسز اور آزادی پسند بلوچ سرمچاروں کے درمیان پنجگور کیلکور کے علاقے سیالک کے مقام پر کل سے جاری جڑپ تحال جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ قابض پورسز کے دس سے زائد اہلکار علاق کر دیے گئے ہیں اس جڑپ میں تنظیم کی ریجنل کمانڈر سنا بہار شہید ہو چکے ہیں بلوچ ریپبلکن آرمی کے کمانڈر گلزار امام نے کہا ہے کہ بالگتر اور کولوہ میں تین روز سے جاری پوجی بربریت میں اب تک گیارہ عام بلوچ شہری قابض پاکستانی پورسز کے آتوں شہید ہو چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چھین کی سرمایہ کاری کو محبوظ بنانے کے لیے قابض پاکستان بلوچ وطن میں تاریخ کی بہترین پوجی بربریت میں مسروپ عمل ہے سویڈن میں لاپتہ ہونے کے بعد قتل ہونے والے بلوچ صحافی ساجد حسین کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ساجد حسین کی گمشدگی اور پرسرار قتل کے بارے میں سویڈ شکام نے تعاون نہیں کیا اور آلیہ بلوچ طلبہ لیڈر کریمہ بلوچ کا واقعہ ایک دلکراش واقعہ ہے ساجد حسین کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ شروع سے ہی میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ ساجد حسین کی موت کتکشی یا آدھسہ تھا میں نے سویڈش حکام سے درکواست کی ہے کہ وہ باقی دستاوزات میرے عوالے کر دیں مجھے سویڈش پولیس سے جو کچھ ملا وہ قابل اتمنان نہیں تھا اور میں ان کی تبتیش سے مطمئن نہیں ہوں اور سویڈش حکام سے مزید شوائد طلب کیے ہیں انہوں نے کہا کہ آلہی میں کریمہ بلوچ اسی طرح مردہ پائی گئیں جس طرح میرے شور پائے گئے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی جرم کی ارتکاب کو کارج زمکان نہیں کیا جا سکتا شہناز ساجد نے مزید لکھا کہ بانو کریمہ بلوچ کی شہادت پر عمل ایدر اور ان کی اہلے کانا سے تازیت کرتی ہوں یقینا یہ ایک دلکراش واقعہ ہے ریکوڈک کیس میں بریٹش ویرجن آئی لینڈ آئی کوٹ نے ٹائٹین کاپر کمپنی کی درکواست پر عبوری حکم جاری کرتے ہوئے پاکستانی اداروں کے اساس منجمد کرنے کا حکم امتنہ جاری کیا گیا ہے واضح رہے پاکستان نے آٹھ سو اٹھانوے عرب اسی کروڑ روپے جرمانے کے قلاب ایکسیٹ سے مشروط حکم امتنہ لیا تھا مشروط حکم امتنہ کے طاعت پاکستان کو ڈیڑھ عرب ڈالر گہر ملکی بینک میں جمع کرانے تھے حکم امتنہ کی مدد قتم ہونے پر پاکستانی اساس منجمد کرنے کی درکواست بریٹش ویرجن آئی لینڈ میں دی گئی ہے لاپتہ سندھی کامپرست کارکنوں کے لوائکین کی تنظیم وائس پار میسنگ پرسنس آپسینڈ کے کنوینر سورٹ لوار نے اس اس پی کیاماری کراچی کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ سندھی کارکنوں کو دیشتگردی کے کیسز میں گریپتاری ظاہر کرنا تشویش نہ کہے ان کا کہنا ہے کہ 18 آگست 2020 سے 9 دیروں سے گریپتاری کے بعد جبری لاپتہ کیے گئے کامپرست کارکن سویل بٹو اور باڑانی شکارپور سے گریپتاری کے بعد لاپتہ کیے گئے بچل جتوئی کو آج کراچی پولیس اور پاکستانی ایجنسیوں نے جھوٹے دیشتگردی کے واقعات میں گریپتاری ظاہر کی ہے حالانکہ مذکورہ اپراد کے گریپتاری کے سارے اکباری ریکارڈ ثبوت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا میں زلہ کیبر کی انتظامیہ نے پشتون تحفظ مومنٹ کے سربرا منظور پشتین کو زلہ میں داکل ہونے سے روک لیا ہے اطلاعات کے مطابق پی ٹی ایم کے سربرا زلہ کیبر کے علاقے طور کم میں جاری مزدور اور قوم کوگاکیل کے درنے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ جمروت بگیاری چیک پوسٹ پر پاکستانی پورسز نے آگے جانے سے روک دیا ڈیلی شہباز نامی اکبار سے گپتگو کرتے ہوئے منظور پشتین نے اس واقعے کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ تحریک کے دیگر ساتھیوں کے عمرہ جا رہے تھے تو انہیں روک دیا گیا منظور پشتین کے بقول سیکیورٹی پورسز نے پوچھنے پر بتایا کہ انہیں اوپر سے آرڈر ہے کہ پی ٹی ایم رینماوں کو آگے نہ جانے دیا جائے افغانستان میں افغان سیکیورٹی پورسز کے پیزائی عملے میں 21 طالبان حلاق اور متہد زکمی ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق افغان وزارت دپا کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ علمند کے زلہ ناوا میں افغان سیکیورٹی پورسز نے طالبان پر پیزائی عملہ کیا جو کہ افغان سیکیورٹی چوکیوں پر عملوں کی منصوبہ بندی کے لیے جمع تھے عملے میں 21 طالبان حلاق جبکہ متہد زکمی ہو گئے سیکیورٹی پورسز نے باری مقدار میں طالبان کا اسلحہ اور دماغہ کیز معاد بھی قبضے میں لے لیا اسرائیلی وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد پانچوان اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر علاقائی تاؤن اوپیرا کیونیس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اسلامی ملک چھوٹا نہیں مگر وہ پاکستان بھی نہیں انہوں نے کہا کہ انقریب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے قیام کے معاہدے پر دستکت کیے جائیں گے اسرائیلی وزیر نے مزید کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان امریکی وائٹ آؤس سے جاری ہوگا اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو